ہیلو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی ٹیسٹی انسٹنٹ سو جی کے ہلوے کی ریسپی یہ ہلوہ ہم بہت ہی فٹا فٹ بنائیں گے ایک دم دانے دار بنائیں گے میں اس ویڈیو میں آپ کو سارے میزرمنٹ بتاؤں گی تو چلی بنانا شروع کرتے ہیں سو جی کا ہلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے آپ کو کچھ کٹ کر کے ڈرائی فروٹس لے لیا تھے جیسے گی ناریل، بادام، اسکوچی رونجی اور کچھ میں نے آپ پہ کشمش لے لی ہیں اور لاسٹ میں آپ پہ الائی جی کا پاوڈر لے لیا ہے یہ ہمارا آتھا چمچ ہے اب ہی ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں اور سب سے پہلے ہلوہ بنانے کے لیے ہمیں سو جی کو بھوننا ہے ایک کب ہمیں آپ پہ سو جی ڈال دیں گے آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ پین کو پہلے سے ہی گرم کرنے جب پین گرم ہو جائے ہلکا سا گرم کرنا ہے زیادہ گرم نہیں کرنا ہے تب آپ اس میں سو جی ڈالیں اور اس میں آپ کو میزرمنٹ کا دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پہ میں نے ایک کب سو جی ڈالی ہے تو ہم پانی جب ڈالیں گے اسی کب سے ناپ کر ہی ڈالیں گے آپ کوئی بھی کٹوری وغیرہ سیٹ کرنے اور سارا میزرمنٹ آپ اسی سے کریں تو جو ہلوہ ہے ایک دم دانے دار بنے گا بلکل بھی گیلا نہیں بنے گا اور بلکل بھی سکت بنتا ہے جیسے سوکھا ویسا بھی نہیں بنے گا ابھی ہم اسے میڈیم ٹو لو فلیم کر کے اچھے سے بھونیں گے سو جی کا بھوننا بھی بہت زیادہ جرور ہے اسی سے ہلوہ جو ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے سو جی بھوننے میں قریباً دس منٹ لگیں گے تب ہم یہاں پہ میڈیم فلیم رکھیں گے اور اسے دس منٹ تک لگاتا چلا تو اچھے سے روست کریں گے جب تک کہ اس کا کلر ہلکا چینج نہیں ہو جائے قریباً میں نے اسے دس منٹ روست گیا اور دیکھ سکتے ہیں اب پہلے سے کافی زیادہ اس کے کلر میں چینج ہے پہلے وائٹ کلر کی سوجی تھی لیکن اب اس کا کلر ٹوٹل چینج ہو چکا ہے گولڈن کلر ہو گیا اس سٹیج پر گیس کے فلیم کو میں آف کروں اس سے زیادہ نہیں بھونیں گے اور اسے ہم رکھ دیتے ہیں ایک پلیٹ میں تو اسے میں نے ایک پلیٹ میں رکھ دیا ابھی ہم سب سے پہلے حلوہ بنانے کے لئے کڑھائی میں گھی گرم کریں گے ایک چمچ میں نے یہاں پہ گھی ڈال دیا گھی جیسے ہی میلٹ ہو جائے ویسے ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی آپ کو تین گناہ ڈالنا ہے جس کپ سے میں نے سوجی مزر کی دی اسی سے ہم تین کپ یہاں پہ پانی ڈال دیں گے اس کے بعد چینی ڈال دیں گے چینی میں یہاں پہ سو گرام ڈال دیوں یعنی کی قریباً ڈیڑھ کپ آپ اگر کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ کوئنٹیٹی چینی کی گھٹا سکتے ہیں ابھی ہمیں پانی میں اوبال آنے دینا ہے فلیم کو آپ کو ہائر اکنائز ٹائم جب اس میں اوبال آ جائے تب ہم اس میں سوجی آئٹ کریں گے اور اب بھی یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے ہائی فلیم پر رکھا اس میں اوبال آ چکا ہے اور چینی بھی میلٹ ہو گئی ہے جب اس میں اچھے سوبال آ جاتا ہے ہلوہ ہے اس کے ٹیسٹ میں چینج آتا ہے ابھی ہم یہ سوجی آئٹ کر دیں گے اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے فلیم کو میڈیم رکھیں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بابل سانے لگے اب ہم یہاں پہ لیڈ لگا دیتے ہیں اسے پکنے دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پانچ منٹ پانچ منٹ آپ کو بلکل بھی ہائی فلیم نہیں رکھنی ہے میڈیم ٹو لو فلیم ہی پکانا ہے اور ابھی پانچ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہلوہ ہے ایک دم بن کر ریڈی ہو گیا ہے ہلکا سا بھی اس میں لگن گیلہ پن ہے اب ہم فلیم کو لو رکھیں گے بلکل اور لاسٹ میں اس میں ہم ڈال دیتے ہیں الائچی کا پاودر تو پہلے میں نے اچھے سی سے مکس کر دیا ابھی ہم لاسٹ میں جو الائچی کا پاودر ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں یہ کٹا ہوا ناریل ڈال دیں گے کیونکہ یہ ٹائٹ رہتا ہے اسی لئے اسے ہمیں پکانا ضروری ہے تو الائچی پاودر کے ساتھ میں نے یہ بھی ڈال دیا اچھے سے ہم مکس کریں گے فلیم کو ہمیں لو کر دینا ہے بلکل اور جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تب ہم یہاں پہ لیڈ لگا دیں گے فلیم کو لو رکھیں گے اسے ہم تین منٹ اور پکا لیں گے اس سے بہت بڑی حلوہ بنے گا آپ اگر لاسٹ میں اسے پکا لیتے ہیں دو سے تین منٹ فلیم آپ کو لو رکھنا ہے اور جب دو تین منٹ ہو جائے تب آپ دیکھ سکتے ہیں جو حلوہ ہے ایک دم ریڈی ہے سرف کرنے کے لئے آپ اس ٹائم ڈرائی فروٹس ڈال سکتے ہیں لیکن میں جب اسے سرف کروں گی تب ہی میں ڈرائی فروٹس اس کے اوپر ڈالوں گی تب ہم گیس کے فلیم کو آف کریں گے اور اب بھی میں ایک پلیٹ میں اسے کرتی ہوں سرف اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ہلوہ بنا ہے ایک دم دانی دار بنا ہے اس کے اوپر اب ہم کچھ ڈرائی فروٹس ڈالتی ہیں آپ کو اگر نہیں ڈالنا ڈرائی فروٹس تو آپ بینہ ڈرائی فروٹس کے بھی ہلوہ بنا سکتے ہیں ایک چمچ اوپر سے اس میں گھی ڈالا میں نے اس سے ہلوہ چمک دار بنتا ہے اور یہ میں آپ کو دیکھاتے ہوں ایک دم دانی دار ہلوہ بنا ہے بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی ہے آپ ایک بار اس طریقے سے جرور بنائے گا میں نے اس ویڈیو میں آپ کو میزرمنٹ کے ساتھ بتایا ہے آپ کا ہلوہ بھی ایک دم دانی دار بنے گا تو اگر یہ ریسیپی آپ کو ٹرائے کرنے کے بعد اچھی لگے تو آپ میری ویڈیو کے نیچے پلیز لائک کا بٹن نمائیں اور اگر آپ چینل پر میرے نئے ہو چینل تو چینل کو بھی آپ فرنس سبسکرائب کر لیں